فورن فنڈنگ کیس ایلیکشن کمیشن میں پیش ریپورٹ میں سٹیٹ بینک کی ریپورٹ بھی شامل پی ٹی آئی کی غیر ملکی ممنوع فنڈنگ کے ٹھوز ثبوت نہیں ملے ریپورٹ کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی نے درخواست گزار اور ایک ویب سائٹ سے معلومات حاصل کی دیگر ممالک سے ممنوع فنڈنگ کی تفصیلات درخواست گزار اور پی ٹی آئی نے فراہم نہیں کی درخواست گزار کی جانب سے فراہم کردہ شواہد کو عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا کمیٹی نے اکبر ایس بابر کے بڑے دعوے کو مسترد کر دیا نیجی چارٹر فرم کی ریپورٹ کو غیر مصدقہ قرار دے گیا ایک بار پھر اللہ تعالی نے پاکستان تحریک انصاف کو سرخروع کیا اور آج جو الیکشن کمیشن میں جو فائنڈنگ آئی جو یہ بڑا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا اس سے وہ نکال لیں گے یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹائن ٹائن فش ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تمام پارٹیز کی فنڈنگ کو ایک کمپاریزن لوگوں کے سامنے رکھے فواد چودری کا الیکشن کمیشن سے تینوں بڑی جماعتوں کی کیسز ایک ساتھ سننے کا مطالبہ وفاقی وزیر اطلاع کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز میں تحریک انصاف پھر سرخروع ہوئی فروخ حبیب نے کہا کہ نونڈی کے نو بینک اکاؤنٹ سکروٹینی کے دوران سامنے آئے پیپلز پارٹی نے گیارہ اکاؤنٹ شپائے اسے ملنے والے پینتیس کروڑ کا کوئی ریکرڈ موجود نہیں پی ٹی آئی کی چوری پکڑی جا چکی ہے پی ٹی آئی کس بات کو چھپانا چاہتی ہے امانداری کا میک اپ عمران نیازی نے اور پی ٹی آئی نے اپنے چہرے پہ سجایا ہوا ہے فورن فنڈنگ کیس نے اس میک اپ کو دھوکے رکھ دیا ہے تحریک انصاف کی چوری اس ٹیٹ بینک کے ذریعے پکڑی گئی رہنوان نون لیگ احسن اقبال کا کہنا ہے عمران خان کا ایمانداری کا میک اپ فورن فنڈنگ کیس نے اتار دیا عمران خان کی آمدن میں ایک ہزار فیصد اضافہ کیسے ہوا مسٹر کلین ہے تو توشا خانہ کی تفصیلات کیوں نہیں جمع کراتے عطا تارڈ نے کہا فورن فنڈنگ کیس میں وزیراعظم عمران خان استیفہ دے دیں وہ کرٹ ترین آدمی ہیں آمدن بڑی ہے تو کاروبار بھی بتایا جائے کی فورن فنڈنگ کی اندر ایسے ایسے لوگوں کے پیسے ہیں جن کے حوالے سے یہ خود بہت گنڈی سیاست کرتے رہے ہیں لہٰذا یہ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ کن کے اکاون سے اکاونٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹا برینڈ بیچا ہے وہ برینڈ ان کا جو ہے وہ مسک ہو جائے گی اس کی شکل بار بار یہ فورن فنڈنگ کیس میں اجنمنٹ مانگتے ہیں پیپس پارٹی کے رہنما شازیہ مری کہتی ہیں تحریک انصاف والے فورن فنڈنگ میں بتا ہی نہیں سکتے کن لوگوں کے چیک ہیں یہ اسپتال کے لیے پیسے مانگ کر چیک پارٹی کے نام کا بنواتے ہیں کار خیر میں اگر امانداری نہیں دکھا سکتے تو کس چیز میں دکھائیں گے حسن مرتضی کہتے ہیں عمران نیازی اور تحریک انصاف کی چوری پکڑی گئی سرٹیفائیڈ صادق اور امین دوسروں کو چور کہنے والا خود چور نکلا خاجہ آصف کے خلاف دس ارب بھر جانے کا کیس وزیراعظم سے جواب طلب اسلام آباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کو کارروائی آگے بڑھانے سے بھی روک دیا حتی کہ عزت کیس کا فیصلہ دو ماہ میں ہو جانا چاہیے تھا الٹوا کا ذمہ دار کون ہے چیف جاستس اثر من اللہ کا استفسار دونوں جانب سے الٹوا کرایا گیا حاجہ آصف کے وکیل کا جواب مینی بجٹ بل سینٹ میں پیش اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ اپوزیشن کے ارکان میں سینٹ کے اجلاس کے دوران نارے بھی لگائے شہری رحمان نے کہا مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے عوام کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی موجودہ حکومت نے ملک کا حال اتنا برا کر دیا شاید دوبارہ بھی آئی ایم ایف میں جانا پڑے مینی بجٹ پاکستان کے معاشی قتل کے مترادف سراجی میں فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی ایک روپیہ سات پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرانے کے الیکٹرک کی مہانہ فیول پرائیس ایڈجسمنٹ کی بنیاد پر نرک بڑھانے کی منصوری دے دی جنوری کے بلز میں کے الیکٹرک ساریفین پر ایک عرب 91 کروڑ روپیہ کا بوجھ پڑے گا کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی اور ہلکی بارش موسم خوشکوار ہو گیا سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بوندہ باندی ہوئی بالا علاقوں میں پہاڑوں پر شدید برف باری لواری ٹنل بند کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اسلام میں بھی برف باری ہوئی مکران ڈوین سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل کھل کے برسے گوادر میں موصلہ دھار بارش نشیبی علاقے اور کئی سڑکیں زیرے آب پانی گھروں میں داخل مکران ڈوین میں بارشوں سے درجنوں مکانوں کو نقصان علاقے میں ڈیمس میں پانی کی سطح بلند ہو گئے ملک میں کرونا وائرس اومیکران کا پھیلاؤ بڑھنے لگا اسلامباد میں وزید چودہ حرابل پنڈی میں چار افراد میں اومیکران کی تصدیق اومیکران سے متاثر افراد کی تعداد ایک سو چودہ ہو گئی کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ تشویشناک شرحہ نو فیصد تک پہنچ گئی وزیر سہد پنجاب یاسبین راشد کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا شاہد خاکان کے بیٹے عبداللہ خاکان بھی کرونا میں مبتلا سپریم کورٹ نے کراچی میں مدینہ مسجد مصمار کرنے سے روکنے کی استعداد مسترد کر دی ریمارکس دیئے زمینوں کے قبضے پر مذہب کا استعمال ہو رہا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا صرف اتنا ریلیف دے رہے ہیں سندھ حکومت چاہے تو مسجد کیلئے متبادل جگہ دے سندھ حکومت سے تین ہفتے میں تفصیلی ریپورٹ طلب خیبر پختونخواہ کے سرکاری اسپتالوں میں ایک سرے مشین کام کرتی ہے ناکسیجن کا نظام ہے اربو روپی جا کہاں رہے ہیں بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز سے متعلق ازخود نوٹس کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کے ریمارکس ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا سہت کارڈ پر ہر شہری کو دس لاکھ روپی تک علاج کی سہولت ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آپ نے پانچ چھے عرب مختص کر دیئے ہوں گے تاکہ لوگ اس میں سے پیسہ کھاتے رہیں سمات ایک ہفتے کے لیے ملتا ہے پاکستان کے جانب سے بھارت میں مسلم قواتین کو حراسہ کرنے کی شدید مضمت ترجمان دفتر قارجہ نے کہا اندوستان میں انٹرنیت سوشل میڈیا سائٹ پر مسلم قواتین کی حراسگی اور توہین ناغوار اور نفرت انگیز عمل ہے ترجمان میں مسلم قواتین کی تبدیل شدہ جالی تصاویر کی انٹرنیت اپلیکیشن پر نیلامی کو اشتیال انگیز قرار دیا پاکستان کا عالمی برادری افام متحدہ انسانی حقوق تنظیموں سے بھارت کے محاسبے کا مطالبہ ملک مختلف شہروں میں گیس لوڈ چیڈنگ کا بہران بدستور جاری پشاور کے علاقے بارا روڈ سواتی گیٹ گل بگ ورسک روڈ کو ہارٹ روڈ پر گیس کی طویل بندش سے شہریوں کی زندگی آجیرن گیس بندش کے خلاف ڈیرہ بگٹی کے مکینوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے سرگودہ میں بھی سوئی گیس کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سنگین ہو گیا ملتان اور دیگر شہروں میں کاشکاروں کی خات کے حصول کے لیے لمبی قطارے منافق اور ڈیلرز نے یوریا خات کی فی بوری قیمت چھبیس سو روپے کر دی گھوڑ کی میوی خات کا بہران یوریا کے حصول میں ناکامی پر کاشکاروں کا احتجاج کسانوں کا خات نہ ملنے پر کنگال ہونے کے خطشے کا اصحار امریکہ سمیت مختلف ملکوں میں موسم شدید سرد کئی علاقوں میں برف باری میری لانڈ میں برف کا توفان امریکی صدر جو بائیڈن جہاز میں تیس منٹ تک پھسی رہے جہاز ائرپورٹ پر لانڈ کرنے کے بعد سٹاف کو سیڑھیاں لگانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا پی سی بی دوہزار اکیس کے ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان ون ڈے کرکیٹر آف دی ائر کے لیے بابر آزم فخر زمان حارس روف اور شاہین شافریدی نامزد امرجنگ کرکیٹر کیٹیگری میں ارشد اقبال آزم خان محمد وسیم جونئر اور شاہ نواز دھانی شامل میچ وننگ پرفارمنس آف دی ائر نامزدگیوں میں فواد عالم محمد رزوان شاہین شافریدی اور حسن علی شامل ومنز کرکیٹر کے لیے آلیہ ریاز انم امین فاطمہ سلا اور ندار ڈار نامزدگی ایپل تیم ٹریلین سٹاک مارکٹ ویلیو والی دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی دو ہزار بائیس کے پہلے دن کمپنی کے شیئرز کی ویلیو ایک سو بیاسی آشاریا آٹھ آٹھ لارل کی بلندی پر پہنچی مائکروسافٹ کی مارکٹ ویلیو ڈھائی ٹریلین ڈالر آلفابیت ایمازون اور ٹیسلا کی مارکٹ ویلیو ایک ٹریلین ڈالر ہو گئی ساوڈی آئل کمپنی بھی ایک آشاریا نو ٹریلین ڈالر مارکٹ ویلیو کے ساتھ ممائیا موسیقی